خواتین و حضرات ان کے اندر اندر آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا اس عمل کو اپنی کسی بھی جائز حاجت مراد کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ اثر کی نماز کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین نام یا وحاب یا مجیب یا رافیو اللہ پاک کے ان تین ناموں کو اکٹھا آپ نے ایک ہزار دفع یعنی ون تھاؤزن ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے درمیان میں آپ نے اللہ پاک کے تین نام یا وحاب یا مجیب یا رافیو یا وحاب پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مستجاب و دعوت بنا دے گا یعنی آپ کی ہر مانگی ہوئی جو دعا ہے وہ فوراں قبول ہو جائے گی اگر آپ یا وحاب کو ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک آپ کو مستجاب و دعوت بنا دے گا اور آپ کے دل میں ابھی آپ کی جو حاجت ہے وہ ہوگی اور فوراں وہ قبول ہو جائے گی یا مجیب اللہ پاک کا یہ نام اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی دعاوں کو بہت جلدی قبول فرما دے گا یعنی اگر آپ سجدے میں جا کر اللہ پاک کے یہ دو نام یا وحاب یا مجیب اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی آپ کی جو مانگی ہوئی دعا ہے یا جس مقصد کیلئے آپ یہ عمل کرتے ہیں وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ پاک کا تیسرا نام یا رافیو یعنی ہر مراد پوری کرنے والا یعنی اگر آپ یا رافیو کا ورد کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد کو پورا کرتے ہیں یعنی اگر آپ ہر نماز کے بعد یا رافیو کو بیس مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی ہر جو دلی مراد ہے جو آپ کی پریشانیاں ہیں جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں وہ اس عمل کو کرنے سے وہ پوری ہوں گی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اثر کی نماز کے بعد اپنے اللہ پاک کے تین نام یا وہابو یا مجیبو یا رافیو تین ناموں کو اکٹھا آپ نے ایک ہزار دفعہ پڑھنا ہے یہ عمل آپ نے جب کرنا ہے آپ کی جو پریشانی ہے جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کا تصور آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے آپ نے یہ عمل تین دن کرنا ہے کسی بھی تین دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لگاتار آپ نے اثر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے تینوں دن آپ کوئی بھی نماز نہ چھوڑیں اور کسرت کے ساتھ آپ نے درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جب یہ عمل آپ نے کرنا ہے آپ کی جو پریشانی ہے اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے انشاءاللہ خوطالہ صرف تین دن کے اندر اندر آپ کا جو بھی بڑا کام ہوگا وہ بن جائے گا جو بھی بڑا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی جس کے لئے آپ یہ عمل کریں گے وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی تو آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور صرف تین دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں اور اس عمل کو صدقہ جاریت سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ